اسلام علیکم فرینڈز دیکھتے ہی مجھے جو نظر آیا وہ ہے یہاں پہ مول تل تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اور کھانے پینے کے معاملے میں کیونکہ جب بھی جو ہے وہ جوپیٹر یعنی مشتری کی انگلی یعنی فنگر پہ جب بھی جو ہے وہ کوئی تل مول ہوتا ہے تو کھانے پینے میں احتیار کرنی چاہیے کیونکہ لیور وغیرہ کوئی پیماری بھی ہو سکتی ہے انسان کو اس کے علاوہ جوپیٹر جو ماؤنٹ ہوتا ہے لوگوں میں عزت روحانیات اور ساتھ میں جو ہے وہ یعنی کہ میرٹ لائف سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے تل تو اس کے اثرات اتنے تو نہیں ہوتے کہ جتنا یہاں پہ تل ہوتا لیکن پھر بھی ہوتے ہیں اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ شادی میں ڈلے اور آفٹر میرٹ لائف جو ہے وہ تھوڑا فا جو ہے مسائل کا انسان شکار رہتا ہے تھوڑا سا اس لیے کیونکہ یہ فنگر پہ موجود ہے تو آپ کو ویادہ جو ہے چکنی چیزیں وغیرہ نہیں کھانی چاہیے باقی جو ہاتھ ہے آپ کا وہ بہت لکی تو ہے خاص طور پہ جو انگوٹھا ہے وہ اچھا خاصا ہے اس کی ہائٹ ہے دو فری پیکس پہ دیکھتے ہیں اس انگوٹھے کو مجھے دیکھ کے کچھ لگ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ آگے بہت ترکی کرے گا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس لائن پہ جس قسمت کی لکیر جس جو ہے ماؤنٹ پہ جاتی ہے وہ ڈبلپ نہیں ہے اور جو شنی کا یعنی کہ زہل کا بھار ہے وہ اتنا جو ہے ابرا ہوا نہیں ہے تو یہ مائنس پوائنٹ ہے اور دو فری یہ ہے کہ پینتیس کے بعد لک لائن جو ہے وہ اتنا ان کا ساتھ نہیں دے رہی لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے انفلینس لگی آنے کے لوگوں پہ آپ کی باتیں اثر انداب ہوں گی اور یہ جو انگوٹھا ہے آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز دے کا آپ کی ہتھلی جو ہے وہ بلکل اسکورش ہے اور ریٹنگل بھی ہے تو ایسے لوگ مہنتی بھی بہت ہوتے ہیں اور اب بھی آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں چاہے آپ ویٹر کا کام کر رہے ہوں لیکن آپ کے ہاتھ کی ساکت ایسی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے آگے کام کریں گے باقی یہ ہے کہ پلکل جو ہے ہارٹ لائن بھی ڈسٹرپ ہے اور مائنڈ لائن بھی ڈسٹرپ ہے تو جب ان پہ آؤں گا تو میں بات کروں گا اب اس ہاتھ کا تجزیہ سٹارٹ کرتے ہیں جوپیٹر کی فنگر جو ہے وہ ذرا چھوٹی ہے یعنی کہ آپولو کی فنگر سے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز کم ہوگی اور ساتھ میں جو ہے وہ فیملی ہیپنس یعنی کہ گھر والوں کے لیے بیوی کے لیے اولاد کے لیے ایسا انسان کچھ بھی کرے بھائیوں کے لیے اپنے باپ کے لیے ان کو منتہ نہیں ملتی ریکنائز انہیں نہیں کیا جاتا کہ بھائی یہ گھر کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے جوپیٹر کی فنگر کے ساتھ ہوتی ہے سیٹرن کی فنگر اور اس کی جو ہے وہ ہائٹ خاصی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے تو اس میں جو ہے محنت سے لگن اور محنت سے اور محنت کے جذبے سے ہر چیز پانے اور ہارڈ ورکنگ نیچر یہ بتاتی ہے اور ان کی جو ہے وہ سن کی فنگر یعنی کہ اپولو کی فنگر کی ہائٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پرگوشت ہے یعنی کہ گوشت سے بھری ہے اور یہ سیٹرن سے بھی اچھی نورا رہی ہے تو ایسے لوگ بہت ہمتی ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں جیسی بھی مشکلات آئیں ساتھ میں جو مرکری کی فنگر ہے تو وہ فسٹ فیل اجتے کار ہی ہے جس کی وجہ پہ جو ہے کمیونکیشن سکیل سے ان لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں شرمیلہ پن اتنا نہیں ہوتا اپنی دل کی بات جو ہے وہ ٹائم پہ کہہ پاتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے لڑتے ہیں کوئی جو ہے وہ موقع جو ہے وہ ایسا نہیں گواتے ہیں جس میں جو ہے وہ اپنا موقع بیان نہیں کریں اور ویسے بھی جو ہے انگوٹھا آپ کا اچھا خاصہ ہے تو اس وجہ سے آپ جو ہے اپنا موقع جو ہے وہ صحیح طرح سے بیان کریں گے چاہے دوستوں میں بحث ہو رہی ہو چاہے آپ کو خدا نہ خافتہ کہیں پہ قانونی معاملات یا خود کی جو ہے صفائی پیش کرنا پڑے تو آپ جو ہے وہ اپنا موقع جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بیان کرو گے اور وہ بات جو ہے وہ لوگوں پہ اثر انداز بھی ہوگی کیونکہ انگوٹھا جو ہے پہلے پکس میں دیکھا ہے میں نے کہ یہ جو ہے وہ پیچھے مڑ بھی رہا ہے اب آپ کا جو جو پیٹر ماؤنٹ ہے وہ ابرا ہوا ہے تو زیادہ جو ہے وہ ابرا ہوا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ دو ماؤنٹ یعنی مشتری اور مرکری ماؤنٹ تو صحیح ہیں اور جو اپولو کا ماؤنٹ ہے وہ بھی کچھ حد تک صحیح ہے لیکن یہ جو ہے وہ بلکل جو ہے سیٹرن یعنی شنی کے ماؤنٹ جو ہے دبا ہوا ہے اب جب مرکری کے ماؤنٹ جو ہے وہ اوپرا ہوا ہو تو انسان میں یہ فلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کہہ پاتا ہے اور سوشل فرقل اس کے دوست بھی بنتے ہیں اس کے علاوہ سن ماؤنٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو جو ہے نیم فیم یعنی شہرت سکسٹی کے بعد ہی حاصل ہوگا اور یہ لائف کا بہت جو ہے وہ آگے چل کے حصہ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی لائنز چل رہی ہیں جو کہ ٹوٹی ہوئی جو ہے وہ یعنی شمس کی سن کی لائن ہے اور باقی جو ہے وہ یہ شنی کا جو ماؤنٹ ہے دبا ہوا ہے اس کی وجہ پہ انٹریسٹ جانے کے سود جو بینکس وغیر اف کرزدہ انسان لیتے ہیں اپنی ترکی کے لیے یا کبھی جو ہے وہ آپ کو ورور پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ کرزدہ لو چاہے بینکس سے لو چاہے کسی رشتہ دار سے لو چاہے جو ہے وہ کسی دوست سے لو تو یہ ضرورت آپ کو ورور پڑنے والی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ نشان پائے جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ خدا نہ کھاستہ کوئی قانونی معاملات کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی لائف میں جو ہے ضرور جاؤ گے تھانہ کوٹ کچھاری اس وجہ سے اب یہاں پہ ایک کراس کا نشان بن رہا ہے تو اس کراس کے نشان بننے کی وجہ سے مون ماؤنٹ پہ یعنی کے چاند گوبھار پہ انسان جو ہے وہ ایک تو ایک انجانے کھوپ میں رہتا ہے شاید کسی شخص کے کھونے کا شاید شاید اپنے جو ہے وہ مستقبل کا کہ آگے کیا ہوگا اب بھی تو اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے لیکن آگے کیا ہوگا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ڈر کھوپ جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور یہ لائف کا معاملہ ہوتا ہے اور وہم اور شک کی جو ہے وہ بنیاد پہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کی چیز جو ہے مستقبل میں ہونے والی بھی نہیں ہوتی لیکن انسان کو جو ہے وہ ڈر کھوپ جو ہے وہ ضرور رہتا ہے اب آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی لائنز تھی جو لک اور لک کی آپ کی لائن جو ہے وہ مون ماؤنٹ سے چٹٹچ کر رہی ہے اس لیے جو ہے رووی روٹی ہے آپ کی جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ بنی اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی جو ہے وہ یہ تکتیر کی لکیر یعنی کے قسمت کی یہاں پہ ہوگی لیکن ایسے لوگوں کو یہاں پہ اتنا جو ہے وہ کما نہیں سکتے جو باہر بیرونی ملک جا کے کماتے ہیں اب وہ یہ جو ہے وری کی لائنز پریشانی کی لائنز بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے فاتح یہ مسائل ورور کھڑی کرتی ہیں جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا تھوڑے دور کے تو ابھی آپ کے مسائل سٹارٹ نہیں ہوگے تو تنازات کبھی نہ کبھی ضرور ہوں گے یہ لیکجری لائف کی لائنز ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ میں ورور خواہش پاہی جاتی ہوگی اچھا گھر ہو اور بینک بیلنس ہو اچھا موبائل ہو یہ آنے کے اچھا سوٹ ہو پہننے کو جو بھی خواہشات ہوتی ہیں لیکجری لائف کی تو جب پھر پیسہ آتا ہے تو انسان وہ پوری ورور کرتا ہے اندرونی مگل بھی اچھا خاصا ہے لیکن آپ کو ہیلتھ کے ایشیوز آگے ہارٹ سے ریلیٹیڈ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مسائل ذہنی فتمات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑفکتا ہے تو پہلے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ چکنی چیویں آپ جو ہے نہیں کھایا کریں اب ان کی ہارٹ لائن پہ چلتے ہیں اب آپ کی جو ہارٹ لائن ہے وہ ڈارک کلر کی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بہت ڈسٹرپ ہے فیلی ہوئی ہے جہاں کہاں پہ اور آخر میں جو ہے وہ اس طرح کے ایشیوز بن رہے ہیں جو بی پی ہائی لو اس طرح کے چکر اور میرا جو ہے مقصد آپ کو پریشان کرنے کا نہیں ہے لیکن جو پانسٹری میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ہمیں جو ہے کوئی نے کوئی جو ہے وہ آپ کا کرزہ لے کے کھا جائے گا جو کہ قریبی دو فرشتہ دار یا کوئی دور کا بندہ بھی ہو فکتہ ہے تو کرز لین دن میں جو ہے وہ آپ احتیاط بڑھتے ہیں اور جب بھی جو ہے وہ جوپیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے اس طرح کے لائن تو ایسے لوگ بہت میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے چاہے ان کی محبوبہ ہو کہ وہ کسی سے بات کرے یا کیا لیکن بابندیاں جو ہے لگانے کا بہت جو ہے ان میں جو ہے پایا جاتا ہے اور پھر ان پہ نظر رکھنا جذباتی اور جنونی حد تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ الچھنے اور آپ ورفی بات پہ ہوں گے اور تھوڑا جذباتی قسم کے انسان اور ذات میں جو ہے ایموشنل قسم کے آپ لگ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایگو تو نہیں کہوں گا لیکن ذرا سی بات پہ جو ہے وہ مائنڈ کرنا اس طرح کی نیچر آپ کی بن رہی ہے اب آپ کی مائنڈ لائن دیکھتے ہیں تو مائنڈ لائن جو ہے وہ شروع سے ہی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے پڑائی میں بھی اتنا دل نہیں لگتا اور جو انسان ڈگری لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا کچھ اس طرح کی ذمہواریاں یا کچھ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں اور منٹلی طور پہ ویسے ہی اب جو حالات تو یہ مسلسل آپ جو ہے 40 تک یہ ڈسٹرپ آپ کی ہے یعنی سموت اس طرح اگر آپ کی لائن دماغ کی لکیر چلتی یا اس طرح کی چلتی تو کوئی آپ کو اتنے مسائل نہیں آتے اگر ان کے پاس فرف کی جی کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہ ہو لیکن ایسے لوگ سوچتے بہتے ہیں اور کوئی ان کے دماغ کو تینشن کا بہان چاہیے اب بھی تو آپ کی اٹھائی سال ایج ہے آگے چل کے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے وہ تنہائی سے بہتر ہے اور سوچنے پہ بہتر ہے کہ اچھے دوست کوئی آپ کمپنی میں ایک جگہ پہ دھبے کا نشان ہے جو کہ 29 یا 30 سال بنتی ہے اس ٹائم کوئی بیماری وغیر ہے اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ بن سکتے ہیں راہو کی لائن بھی اپنا کاٹ رہی ہیں جیسے اس نے 30 سال میں 32 میں 35 میں اور یہاں پہ یعنی کہ 42 سال میں کٹا تو اس ٹائم آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے کوئی نہ کوئی بہانہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک تو منی کا ٹرائنگل نہیں ہے یہاں پہ یہ منی کا ٹرائنگل ہوتا تو آپ کا بینک بیلنس بنتا باقی آپ کے ان والے ہاتھ نہیں ہے جو یہاں پہ پتا چلے کہ فش سائن ہے یا نہیں اگر فش سائن ہو تو فر منی کی ٹرائنگل کی آپ کو یعنی کہ فورٹی ٹری کی ایج میں ہو گا اور اس کے بعد جو اچھی خاصی چل رہی ہے اور پھر جو وہ اولڈ ایج میں دیکھتے ہیں کہ سکسٹی کے بعد ہی پھر آپ کا گولڈن پیریٹ ہے کیونکہ یہ دیکھئی یہ یہ پہ ففٹی جو ہے وہ بن رہا ففٹی ففٹی تک تو اس وقت جو ہے وہ دسٹرپ نور آ رہی ہے مجھے لائن اور سکفٹی کے بعد جو ہے وہ آپ کا گولڈن پیریٹ ہوگا اور کیونکہ یہ سن لائن شہرت والی شہرت بھی آپ کو ضرور ملنے والی ہے سیاست یا کوئی اور کوئی نہ کوئی آپ کو مقام یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کو آ اگر آپ کی ایجوکیشن بھی بہتر ہوتی تو گورنمنٹ جاب کے بھی چانس ساب کے بن رہے تھے کیونکہ یہ لائن جو ہے جو پیٹر ماؤنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے تو ایسے لوگوں کو آسانی سے گورنمنٹ جاب بھی مل جاتی ہے لیکن جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ بری علامت یہ ہے کہ یہ ماؤنٹ آپ کا دبہ ہوا ہے تو وہ بینیفٹ آپ کو نہیں دے پایا اور یہ بیلنس نہیں ہے اگر یہ ماؤنٹ آپس میں بیلنس ہوتے اور ایک جیسے ہوتے اوپر نیچے نہیں ہوتے تو ہاتھ اور لک لائن آپ کو بہت دینے والا تھی خاص طور پر 35 تک میرا خیال یہ ہے 35 تک آپ کا فیل جو ہے گولڈن پیریڈ ہے اولڈ ایج 60 کو چھوڑیے وہ کس نے دیکھا تو اس میں اگر کچھ آپ نے بنانا ہے تو آپ بنا لیجیے اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 40 تک یا 39 تک بھی اچھا خافہ وقت رہے گا لیکن اس کے بعد جوہے وہ کٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں اور مختلف 3 سال کے بعد جوہے کٹس اس طرح کے سٹارٹ ہو رہے ہیں باقی یہاں پہ واضح نہیں ہے جو میں کوئی پیشنگوئی کر پاؤں تو امید ہے کہ آپ کو سب سوالوں جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ رہیے اور وہاں پہ کم آئیے اور یہاں کیونکہ آپ کی لک لائن جو ہے وہ مون ماؤنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کی لائف لائن بھی مون کی طرف آ رہی ہے تو آپ کو بیرون ملک کی کمانے میں جو ہے وہ زیادہ پیسہ اور جو ہے وہ سب جیویں آئیں کی پاکستان میں رہ کے آپ اتنا کامیاب نہیں رہیں گے اللہ حافظ